السلام علیکم دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں رزوان کی سادگی کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ انفرومیٹیو ہوگی اور آپ لوگ کو کافی سن کے اس کے بارے میں اچھا لگے گا جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کافی زیادہ اگریشن میں رہتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں کافی لوگ اس چیز کو لے کر شاہین شاہ افریدی پر کافی آگ بہولا ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ اس چیز کو صرف ایک فاسٹ بولر ہی فیل کر سکتا ہے کہ فاسٹ بولنگ کرتے ہوئے اگریشن کتنا زیادہ میٹر کرتا ہے اپنے بیٹسمن پر مخالف بیٹسمن پر انفلونس بٹھانے کے لیے تو وہی چیز شاہین ش شاہ افریدی کرتے ہیں جو کہ پھلکل بھی غلط نہیں ہے لیکن دوستو یہاں پر کیا ہوا محمد رزوان کے بارے میں تو آپ سب کو پتا ہے محمد رزوان کافی زیادہ ڈیلائٹ فل ہوتے ہیں اور اگلے بندے کو کافی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں چاہے وہ پھر کوئی بولر ہو یا پھر ان کا کوئی اپنا ٹیم میٹ ہو تو ایسے میں شاہین شاہ افریدی نے جب بول کروایا ہے رزوان نے اس کو ٹک کیا اور شاہین شاہ افریدی نے وہ بول اٹھا کر محمد رزوان کو مارنے کے لیے اشارہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا فاس پولر گیند اٹھاتا ہے تو بیٹس مین پر انفلونس پٹھانے کے لیے وہ گیند بیٹس مین کو مارنے کا اشارہ کرتا ہے لیکن ماتا نہیں ہے تو یہی چیز شاہین شاہ افریدی نے کی بٹ محمد رزوان نے آگے سے ان کو حق کرنے کا اشارہ کیا گلے لگانے کا اشارہ کیا جس کے بعد شاہین شاہ افریدی ہلکا سا مسکرائے اور واپس لے گئے یعنی کہ اتنے زیادہ اگریشن میں محمد محمد رزوان نے شاہین شاہ افریدی کی حسی نکلوا دی اس حوالے سے آپ کی کہہ رہا ہے محمد رزوان کے بارے میں اور شاہین شاہ افریدی کے بارے میں آپ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کرکٹ سے ریلیٹڈ آپ چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو چلگی ہو تو لائک کریں اور نیچے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے اپنا رک کیا لکھتا حافظ